جس طرح سے آپ کی بک دو حصوں میں ہیں حصہ نصر اور حصہ نظم اسی طرح سے آپ کے بلوپرنٹ کو تین حصوں میں بتایا گیا ہے حصہ نصر، حصہ نظم اور حصہ قوائد حصہ نصر میں سے 34 مارکس کا آئے گا یعنی جو اس کے چیپٹر سے ہیں اس میں سے کتنے مارکس کا آنے والا ہے 34 مارکس کا نصری اسباق سے معروضی سوالات 1 مارکس کا اوبجیکٹیوز جو ہیں ان کو بولا گیا ہے معروضی سوالات وہ آئیں گے آپ کے 16 مارکس کے مطلب 16 مارکس کے اوبجیکٹیوز آپ کے حصہ نصر میں سے آئیں گے نصری اسباق سے سوالات یعنی جو نصری اسباق جو آپ کے چیپٹرز ہیں ان میں سے جو questions پوچھ جائیں گے وہ آپ سے پوچھ جائیں گے 2 مارکس کے 4 مطلب 2 مارکس ایچ اور اسناف کی تاریخ جو میں آپ کو حصہ نظم کی پڑھا چکی ہوں غزل اور نظم کی تاریخ حصہ نصر کی ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہے جس میں ہیں افثانہ نگاری مکتوب نگاری مقتصر افثانہ یادیں تنقیدی مضمون یہ ابھی ہمارا پڑھنا باقی ہے یہ 3 مارکس کی ایک آئے گی پھر ہے سلیس اردو یہ ایک شورٹ پیرگراف آپ کو دیا جائے گا جو آپ کو اپنی لینگویج میں ایکسپلین کرنا ہے آسان بھاشا میں وہ ہے 3 مارکس کا ایک اور سوانے حیات سوانے حیات صرف اور صرف حصہ نصر میں سے ہی آئے گی یعنی جو حصہ نصر کے رائٹرز ہیں ان میں سے ہی کسی کی سوانے حیات پوچھی جائے گی وہ ہے 4 مارکسی ایک تو اس طرح سے 34 مارکس کا حصہ نصر میں سے آئے گا اب میں آپ کو بتا رہی ہوں حصہ نظم حصہ نظم میں سے ٹوٹل آئے گا 22 مارکس کا شیری اصباق سے معروضی سوالات یعنی اس میں سے اوبجیکٹیوز آئیں گے 12 مارکس کے اور شیری اصباق سے سوال جو آپ سے question answers پوچھ جائیں گے وہ پوچھ جائے گا صرف 2 مارکس کا ایک اور اصناف کی تعریف جو میں نے آپ کو غزل اور نظم سکھائی ہے وہ آئے گی 3 مارکس کی ایک مطلب دو option دی جائیں گے ان میں سے کوئی سی ایک لکھنی ہے اشار کی تشریح آپ کو ایک اشار دیا جائے گا اس کی تشریح آپ کو اپنے لفظوں میں کرنی ہے میں حوالہ دیکھا کہ وہ کس نے لکھی ہے وہ آئے گی 2 مارکس کی ایک اور بند کی تشریح اور اسے سوال پوچھے جائیں گے تو وہ آئے گا 3 مارکس کا اوکے تو حصہ نظم میں سے آپ کا total آنے والا ہے 22 مارکس کا اب ہے حصہ قواعد حصہ قواعد میں سے 12 مارکس کا total پوچھے جائے گا قواعد یعنی grammar قواعد سے معروضی سوالات جو آپ سے پوچھے جائیں گے وہ ہیں 4 مارکس کی مطلب 4 objectives آئیں گے جو آپ سے grammar کے پوچھے جائیں گے قواعد سے سوالات یعنی کسی بھی چیز کی definition جیسے محابرے کی definition پوچھ لیں مذکر موننس پوچھ لیں یا الفاظ کے معنی پوچھ لیں تو وہ آئیں گے 2 مارکس کے 2 questions اور اقتباس سے قواعد کے سوالات یعنی ایک آپ کو passage دیا جائے گا اور اس میں grammatical question آپ سے پوچھے جائیں گے کہ اس محابرے کا اردھ کیا ہوتا ہے یا اس الفاظ کے معنی کیا ہوتا ہے یا اس کا opposite کیا ہوتا ہے یہ آپ سے پوچھا جائے گا 4 مارکس کے آپ سے پوچھا جائے گا خط یا درخواست 4 مارکس کا ہی مضمون اور غیر درسی اقتباس بھی 4 مارکس کا ہی آئے گا یعنی جو آپ کی بک سے الگ ہٹ کر جو آپ سے پیسج پوچھا جائے گا اس کو غیر درسی اقتباس بولتے ہیں وہ بھی 4 مارکس کا ہی آئے گا total آپ کا paper ہو جائے گا 80 مارکس کا 32 مارکس کے objectives آئیں گے 20 مارکس کے 22 مارکس کے 10 questions آئیں گے 12 مارکس کے 33 مارکس کے 4 questions آئیں گے اور 16 مارکس کے 4 4 مارکس کے 4 questions آئیں گے total آپ کا 80 مارکس کا paper ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ لیں جو classes میں نے شروع کری ہیں آپ ان کو join کر سکتے ہیں